اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب گوڈ مارننگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کچن میں بزی ہوں گے جیسے کہ میں بزی ہوں اس وقت اپنے کچن میں جی میں یہاں بنا رہی ہوں برک فاسٹ کیونکہ بچوں کو اٹھا دیا تھا ان کی آن لائن کلاسز ہیں تو وہ اپنے کلاس لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرمائش تھی کہ آج آمیلیٹ بننا ہے تو یہاں میں تقریباً کافی ساری چیزیں کر چکی ہوں اور اب بنانے لگی ہوں میں آمیلیٹ چیزیں اس کی میں نے یہاں ریڈی کر لی ہیں ہزبن کو چاہیے ہوتا ہے بہت ساری ویڈی جب اس ڈال کے آمیلیٹ تو یہ میں بنا رہی ہوں ان کے لیے دھنیا کیپسکم وغیرہ سب کچھ ڈال کے تو یہ بن گیا ہے جی اب میں ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو جو ہے نا وہ ہر چیز آپ کو ہی دیکھنی ہوتی ہے تو یہ سارا بہت سامنے ہی بٹھا لیتی ہوں میں کچن کے تاکہ میں دیکھتی رہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے دردہ سوچ نہ کر لیں گیمز وغیرہ میں تو ویسے آج میری بیٹی کے جتے پہلی کلاس تو اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے تو میں نے اسے بٹھا دیا تھا بیڈروم میں کیونکہ کچن سے مجھے سامنے نظر آرہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیسے ہوگا تو ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھ رہی تھی تھینکس کے اس کے تین ہی پیریٹ تھے تو جلدی سے پھر میں نے بچوں کو کرایا بریک فاسٹ اور کچن کلین کیا اور پھر میں آگئی اپنے کچن میں مجھے بنانا تھا چکن کورما تو سوچا کہ چکن کو میرینیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا آدھا کام تو ختم ہو جائے گا اور دوپہر میں جلدی سے جھٹ پڑ پھر یہ بن جائے گا اور ساتھ میں دوسرے کام بھی دیکھ لیتی ہوں یہاں میں نے رکھا ملک بوائل کرنے کے لیے کیونکہ مجھے بنانا تھا کنڈنس ملک اور ساتھ میں پھر چکن کو یہاں میرینیٹ کرنے لگی ہوں بسے مجھے لگتا ہے کہ آج کل روٹین تھوڑی سی ٹف ہو گئی ہے بچوں کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کافی ٹف ٹائم دیتی ہیں ہم مدرز کو مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی آپ کے لیے نہ ہو ایسا کیونکہ دونوں بچوں کی آن لائن کلاسز دونوں کو دیکھنا اور پھر بچوں کا بار بار بلانا پہلے تو ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں نا بچوں کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بیزی صبح کا ٹائم جو ہے وہ بہت بیزی گزرتا ہے تو جی یہاں ہو گیا تھا چکن میرینیٹ اور اب میں اس کو ریپ کر رہی ہوں اور پھر رکھ دوں گے فریج میں کیونکہ بچوں کو بٹھا کے آپ الہدہ سے بٹھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کوئی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پروپر ٹھیک سے دیکھ رہے ہیں لیکچر سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جی تو وہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ فریج سے نکال لیا تھا ہاں جی یہ میں نے بنایا تھا رات کو یہ ہیں چکن سٹک اور اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے اور انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کی چکن سٹک ہیں اور اتنی کرنچی بنتی ہیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں آپ ان کو بنا کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو سنیک میں دیجئے لنچ میں دیجئے سکول کے لنچ میں آرام سے دے سکتے ہیں اور سب سے ویڈیوات رمضان آرہا ہے اس کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے رات کو بنا لی تھی اور باقی جو ہے وہ رکھ نہیں تھی فریز ہونے کے لئے تو یہ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو ہاتھ کے ہاتھ میں یہ کام بھی کر کے رکھ دیتی ہوں باکس میں بھر کے رکھ دیتی ہوں ان کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ون کیجی تھا چکن بان لیس میرے پاس اس میں اتنا زارہ بن گیا تھا اور رات میں جب میں نے ویڈیو بنائی تو جو فرائی کیا وہ سب نے کھایا بھی اور یہ اس کے بعد بھی ماشاءاللہ سے باکس جو ہے میرا فل ہو گیا تھا رمضان کے لئے اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنا کے اگر رکھ لیں ہم تو آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لئے کیونکہ ہمیں زیادہ ٹائم مل جاتا ہے پھر اپنے عبادت کے لئے اور کچن میں تھوڑا کم ٹائم پھر لگتا ہے تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کتنا سارا ماشاءاللہ یہ کتنا سارا مطلب جو ہم باہر سے لاتے ہیں اسے آپ کا ٹو ٹری ٹائم زیادہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ہو گیا تھا اور اب مجھے پھر سے کچن کلین کرنا تھا کیونکہ برطن بہت سارے جمع ہو گئے تھے اور مجھے ڈش واش کرنا تھا اور ڈش واش کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بنا لینا چاہیے سپنج کےک بنانا تھا مجھے مجھے بنانا تھا چیز کےک شام میں تو میں نے سوچا کہ اس کا سپنج کےک ابھی ریڈی کر لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں میں آگئی تھی دوبارہ سے ابراہیم کے پاس اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور پھر اب میں کرنے جا رہی ہوں ڈش واش اور اس کے بعد میں بناوں گی سپنج کےک تاکہ شام میں جب میں چیز کےک بناوں تو میرا آدھا کام جو ہے وہ تقریبا ہوا ہوا ہوگا تو وہ جھٹ پٹ سے میرا چیز کےک پھر ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے بیٹر بنا لیا تھا جلدی سے اپنا ڈش واش وغیرہ کرنے کے بعد اور بنا دیا میں نے جلدی سے چوکلیٹ کیک کا بیٹر اور یہ میں ڈال رہی تھی مولڈ میں اور جب میں یہ ڈال رہی تھی تو یہاں جو ہے فابیا کی کلاس ختم ہو گئی تھی اور وہ آگئی تھی کہ مجھے کپکیک چاہیے ہیں وہ ویسے کافی دن سے مجھے کہا رہی تھی اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہاں پھر اس کے لئے میں نے تھوڑا سا بیٹر بچایا اور تقریبا اس کے پانچ چھے کپکیک بنی گئے تھے اور وہ بہت خوش ہو گئی تھی انشاءاللہ یہ میں پوری ریسی بھی بناوں گی کسی دن کپکیکس کی یہ بہت زبردست ککیک بنتے ہیں اور انہیں سوپر سوفٹ ہوتے ہیں یہ بہت یمی تو فابیا کو یہ بہت پسند دیں اور وہ بہت دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ماما کپکیک بنا دیں اور یہاں وہ کہہ رہی تھی مجھے ہر حال میں چاہیے تو اس لئے میں نے اس کے لئے تھوڑا سا بچایا بیٹر اور اس کے کپکیک جو ہے وہ بس بنا ہی دیے لیکن وہ بہت خوش ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ جو ہو گیا تھا میرا اور میں اب جو ہے اس کو بے کرنے کے لئے رکھ دوں گی اپنے سپنچ کیک کو اور یہ جو ہے یہاں پہ اپنے کپکیک وہ سیٹ کر رہی ہے سوفٹ بنا تھا یہ بہت مزے گا اور یہ اس کو میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے اور اب میرا چکن تقریباً میرینٹ ہو چکا ہوگا تو اب میں کروں گی لنچ کی تیاری لیکن ساتھ میں پہلے مجھے نکال لیں فابیا کی کپکیک یہ دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں بڑے زبردست قسم کے انشاءاللہ جلد میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب میں جاتے ہوں اپنا لنچ کی تیاری کرنے کے لئے اور شام میں مجھے چیز کے ایک بھی بنانا ہے تو مجھے دیجئے اجازت لاکھ پی یہ میں نے یہاں کھنڈے ہونے کے لئے رکھے تھے لیکن فابیا سے بھلا ویٹ کہاں ہونا تھا سوفٹ ہے نا بہت سوفٹ یمی بنے بہت یمی بہت یمی مزے آگئے فابیا کہ میرا جو بچا ہوا وہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو بیٹر اس میں سے چار کے فابیا نے بنائی لیا چار چھے چھے کپکک بن گئے آپ کے مزا آ رہے ہم تھنڈے ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا آپ نے کہ آپ تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں اور بس جلدی جھٹ پٹ آپ نے فابیا او مائی گوڈ چلو انشاءاللہ بنائیں گے میں بہت سارے بنائیں گے